اسلام علیکم عزیز طلبہ بریچ کورس کے چوتیسوے دن آپ کا استقبال ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی سرگرمی مہارت تصور پڑھنا لکھنا فہم اور عملی قوائد آؤ معلوم کرے کہاوت زرب المثل عزیز طلبہ جب کسی لمبی بات یا خیال کو وضاحت سے نہ کہتے ہوئے چند لفظوں فکروں یا نختصر سے جملے میں ادا کر دیا جاتا ہے تو ایسے فکرے جملے کہاوت یا زرب المثل کہلاتے ہیں پیارے بچوں ایک بہت بڑی بات کو ایک چھوٹے سے جملے میں کہا جاتا ہے جس کے بہت اہم معنی ہوتے ہیں اور یہ وہ بات ہوتی ہے جسے مثال کے طور پر پیش کیا آتا ہے اور ہو پہ ہو وہی چلتے آ رہی ہے جب سے یہ کہی گئی یہ ہوتی ہے زرب المثل جسے ہم کہاوت کہتے ہیں آپ نے سناوں گا یہاں مثال دی گئی ہے ابھی دلی دور ہے کہتے ہیں نا ابھی دلی دور ہے یعنی بہت سارا کام باقی ہے ابھی کام مکمل نہیں ہوا ابھی مقصد پورا نہیں ہوا کام بہت سارا باقی ہے یعنی ابھی دلی دور ہے بہت کام کرنا ہے باقی ہے بھائی ابھی تو اس کے لئے یہ کہاوت استعمال کی جاتی ہے اور وہ لفظ با لفظ ویسے ہی استعمال کی جاتی ہے جیسے برسوں سے چلی آ رہی ہے چلی ہم دیکھتے ہیں کہاوتیں آؤ اہلیت پیدا کریں آؤ مناسب الفاظ کی مدد سے کہاوت مکمل کیجئے پہلے بچوں دیکھیں یہاں پر تین کہاوتیں دی گئی ہیں اور قوس میں ان کے لئے الفاظ دیئے گئے ہیں ہم کہاوت مکمل کرتے ہیں عزیز طلبہ پہلی کہاوت ہے چراغ تلے اندھیرہ اب چراغ تلے اندھیرہ کس کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن اپنوں کو محروم رکھتا ہے یا خود کی ذات کو بھی محروم رکھتا ہے خود کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے لئے استعمال کرتے ہیں چراغ تلے اندھیرہ دوسری کہاوت ہے حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ یعنی دوسروں کے مال کو اپنا سمجھ کر خوب خرچ کرنا یہ بیمانی ہوتی ہے بچوں لوگ بیمانی کرتے ہیں دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں اور اسے بے درے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لئے استعمال کرتے ہیں حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ تیسری کہاوت سنیے ناش نہ جانے آنگن ٹیڑھا یہ کہاوت تو اس شخص کے لئے استعمال کی جاتی ہے جسے کوئی کام کرنے کے لئے کہا جائے اور وہ بہانیں بنائیں اور کام ہی میں نقص نکالے چلیے دیکھئے آگے آو مشکرے مناسب الفاظ کی مدد سے کہاوت مکمل کیجئے پیارے بچوں یہاں پر چار کہاوتیں دی گئی ہیں ہم آپ کو کہاوتیں پڑھ کر سناتے ہیں آپ انہیں مکمل کر لینا پہلی کہاوت ہے ایک انار سو بیمار یعنی ایک ہی چیز کی خواہش میں بہت سارے لوگ پڑھ جاتے ہیں تو اس کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک انار سو بیمار دوسری کہاوت سنیے بوڑھی گھوڑھی لال لگام یہ کہاوت اس عورت کے لئے استعمال کرتے ہیں جو بوڑھی تو ہو جاتی ہے لیکن میک اپ کرنا نہیں چھوڑتی جو جوان دکھنا چاہتی ہے آگے دیکھئے ایک انڈا وہ بھی گندہ یہ اس لڑکے کے لئے استعمال کرتا ہے جو خاندان میں ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں جو بری حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کہتے ہیں ایک تو ہے دو لیکن وہ بھی گندہ ہے یعنی ایک انڈا وہ بھی گندہ آگے سنیے آخری کہاوت ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان یہ ان لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو بن بلائے کسی کے بھی گھر چلے جاتے ہیں کسی سے رائے نہیں بھی لو تو وہ بیج بیج میں آ کر رائے دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے استعمال کرتے ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان ٹھیک ہے بہرے بچوں آگے دیکھئے آؤ تخیلاتی بنے آؤ اپنے استاد والدین کی مدد سے کہاوتیں ضرب المسلکی فیرس تیار کر کے ان کے مطلب لکھئے پیارے بچوں آپ کو کہاوت بھی لکھنی ہے اور ان کے مطلب بھی آپ کو لکھنے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے بڑوں سے اپنے والدین سے اپنے اساتذہ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو ایسے ضرب الانسال کی آپ کو فیرس تیار کرنی ہے اور ان کے مطلب لکھنے ہیں ٹھیک ہے نا ہم پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم